بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں نشات کالونی کے باہر معروف نشات پاک میں موجود ہوں یہ ایک پبلک پاک ہے اور یہ پبلک پاک ہم نے دوزار گیارہ میں حکومت پنجاب کے تعاون اور ان کی مہربانی سے تعمیر کروایا تھا اور پنجاب ہارٹیکرچر ارثورٹی نے اس کو تعمیر کیا تھا وہ اس کو منٹین کرنے کی ذمہ دار ہے ستر کنال زمین پر مشٹ میں لیے جگہ ہے جس سے برسوں تک قبضہ گروپوں سے بچایا ہم نے اور اہلے علاقہ نے مل کے تاکہ یہاں پہ کوئی پبلک فسیلٹی تعمیر ہو یہاں پہ فوٹبال گراؤنڈ ہے جوگنگ ٹریک ہے میریج لانز ہے تاکہ میڈل کلاس کے لوگ تھوڑے پیسے دے کے پی ایچے کو اپنے بچوں کے میریجز یہاں پہ ارینج کر سکیں اسی طرح یہاں پہ دو طرح کے چیم ہیں یہاں کیفیٹیریہ ہے جہاں لوگ انکم گروپ کے لوگ فیملیز کے ساتھ آکے اپنی فیملیز کے ساتھ انٹرٹین کر سکتے ہیں یہاں بینچیز لگے ہیں درختوں کے نیچے تاکہ ٹھنڈی چھاؤں میں بچے گھروں سے نکل کے اپنی بکس کو پڑھ سکیں یہاں چلڈن پارک بنایا بچوں کے لیے سونگز لگائی ہیں وہاں چھوٹے بچے ننے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں میں تو اس حکومت کی میربانی سے جیل میں تھا اور جو ہی ہماری حکومت بدلی مجھے انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد یہاں سے پی ایچے نے اپنی ساری مشینیں اٹھا لی سپرنکلرز اٹھا لیے اور پورا سٹاپ ویڈڈراؤ کر لیا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن یہ ایسا تھوڑے ہوتا ہے کہ آپ کالیجز کو سکولوں کو پارکز کو ویران ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی اونرشپ لینا چھوڑ دیتے ہیں تو میں وزیر ہاؤسنگ پنجاب کو وزیرالہ پنجاب کو سیکٹری ہاؤزنگ کو اور ڈی جی پی اچے کو ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سنجھیدہ مسئلے کا فوری نوٹس لیں اگلے دنوں میں اپنے ایم پی اے صاحبان کے ساتھ اور اس علاقے کے کانسلر کے ساتھ اور موززین کے ساتھ ہم بی جی پی اچے کو بھی ہم ملیں گے انہیں بھی اپروچ کریں گے منسٹر ہاؤزنگ سے بھی ہم یہ اپیل کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ پیس فل مینز کے ذریعے ہماری بات سنی جائے پنجاب اسیمبلی کے اندر بھی ہمارے ایم پی ایز ایڈجرمنٹ مشن پیش کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کام کے لیے سڑکوں پر نہ آنا پڑے اگر آنا پڑا ہم گریز نہیں کریں گے لیکن میں بہت لجاجت کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ فاری طور پر اس پارک کو دوبارہ ٹیک آور کریں اور اس کی مینٹیننس کریں اور اس کو دوبارہ چلائیں شکریہ